میں حلالی صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا کومنٹ ضرور شامل کرنا چاہوں گے کیونکہ وہ بھی اس بات کے بڑے سٹرونگ سپورٹر ہیں کہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے حلالی صاحب اب کچھ پابندیاں سخت تو کی گئی ہیں لیکن سوال پھر وہیں پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کو کیسے امپلیمنٹ کروائے جائے گا ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں لیکن کیا یہ سمبولک ہیں یا یہ واقعی اتنی سختی کی جا سکے گی ان فردر کہ ہر 25% positive rate اس وقت ہے ہر چوتھا آدمی جو خود اپنے آپ کو آ کے کہہ رہا ہے examine کرو ہر چوتھا آدمی تو وہ positive ہے تو it's a 25% rate اب میں نہیں کہتا کہ پورے population میں یہ ہوگا مگر جو آتے ہیں اور test کرواتے ہیں وہ 25 فیصد ہیں اور اس rate پہ اگر چلتا رہا تو 47000 people 7 دن میں hospitalization کی ضرورت پڑے گی یہ مجھے تو میں تو ایک آفت دیکھ رہا ہوں ایک calamity دیکھ رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک tsunami ہو گیا ہے وہ آ رہا ہے مگر ان کو کوئی پروائی نہیں ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے تو مرو پھر مرو گے اور پھر ان پہ ہی آئے گی ان پہ ہی آئے گی blame حلالی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ڈاکسا بھی یہ بھی زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے 25% تقریباً وہ ہیں جو آپ نے بھی کہا جو test کروانے کے لیے آتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کہلیں یا بدنصیبی کہلیں کہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جو test کے لیے آتے ہی نہیں 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 test کے لیے تو آپ کی capacity ہے بھی جتنے آپ اتنے بھی test نہیں کر رہے تو جب آپ اچھا ڈاکسا بھی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی pharmaceutical company نہیں ہے جو کسی کے ساتھ مل کے یہاں locally بھی کوئی vaccine بنائی جا سکتے very interesting دیکھیں جی میں ان میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ جو health ہے it is a right not a privilege اور میں ان میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے they are indifferent about the health and the progress in medical sciences ہمارے پاس اس وقت ایسے جو vaccine بنانے کی capacity ہی build up نہیں کی گئی کہ ہم یہاں vaccine بنا سکیں کیوں بات چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا کے اندر بڑے پدھے پدھے ملک ہیں کہ جنہوں نے مطلب vaccine وہاں پہ بناتے ہیں اور ہمارے ہاں کبھی اس قسم کا کوئی غور ہی نہیں کیا گیا حکومت کی مطلب priorities ہی کچھ اور رہتی ہیں حالانکہ اس سال کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ and i were responsible about this statement کہ پاکستان یہ capacity build کر سکتا ہے اپنی vaccine بنانے کی خاطر اگر حکومت اس کے ساتھ interest لے اور ڈاکٹر صاحب اس اس طرف بھی کوئی امید ہے کہ کوئی اس کا cure بھی مل جائے گا جی جی حلالی صاحب آپ بھی کچھ کہنا جا رہے ہیں دیکھئے ڈاکٹر صاحب آپ ان پہ کوئی امید نہ رکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے پاس کوئی بھیجا ہے ہی نہیں آپ تیس چالیس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے آج مجھے ابھی پتا چلا کہ دو پوسٹ آفر کیے گئے ہیں کسی ایم این اے کو کہ وہ بیچ کے پیسے کمائے دو پوسٹ آف teacher health and education ہمارے figure ہی نہیں کرتا ہے it doesn't feature بالکل تو میں صرف آپ کو کہنا چاہتا what's the point vaccine بھی اب بیکار ہے vaccine اگر آپ infected ہے تو vaccine کام بھی نہیں کرے گا جھوٹ بھی بولتے ہیں کہتے ہیں دو سو پچاس ملین ڈالر ہم نے الگ رکھا ہوا ہے vaccine کے لیے کدھر ہے وہ کب سے کب تم نے خریدنے کا شروع کیا ہے یہ پاگل ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو we are so unfortunate یہ ایک failed state ہے اب آپ دیکھیں گے اس کے consequences کیا ہوں گے اور ہوں گے اور i am so sorry the least inoculation in Asia اس سے کم تو ہو نہیں سکتا ہے one percent two percent کیا ہے one percent ہے one between one and two ڈالر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے خدا کے لیے آپ لوگ demonstrate کریں sure کریں یہ بہرے ہیں ان کا دماغ ہے نہیں یہ سمجھ نہیں سکتے یہ صرف گھر اور گاڑیاں اور perks اور privileges کے پیچھے لگے ہوئے ہیں they don't give a damn about the public or health or education بنگلہ دیش ڈبل ہمارا per capita income ہو گیا ڈبل per capita income ہو گیا ہمارا ڈبل education ہو گیا پانچ سال زیادہ وہ زندہ رہتے ہیں اس دنیا میں نسبت انہم لکے تھے بس حلالی صاحب آپ کے جذبات بلکل صحیح ہے اور ہر پاکستانی کی ایسے جذبات ہیں ڈالر صاحب میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ حلالی صاحب ایک تو بلکل درست کہہ رہے ہیں مطلب میں اگری کر رہا ہوں اسے بلکل درست کہہ رہا ہوں اسے